بس سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے جناب تو میں نے جو ہے افتاری میں آج میرا بھائی آیا تھا تو میں نے جو ہے وہ فروٹ سیلر بنا لیا اور صرف دو سے تین چیزوں سے بنتا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ بھی رمضان میں بنائیں اور یہ بہت ہی ہلدی ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی مزہ کرتا ہے کھانے میں سب سے پہلے میں نے دو سیب لے لیے چھلکا اتار لیا اور ان کو میں نے بریک بریک جو ہے وہ کٹنگ کر لیا میں سمجھی میری ویڈیو بن لیا لیکن ویڈیو نہیں تھی بھن رہی موبائل میں نے آن کر کے لگایا تھا بعد میں پتا چلا ویڈیو تو بن نہیں دی جب چھلکا بغیرہ اتار لیا تو میں نے کہا چلو بھی چھلکا تو سب کو اتارنا آتا ہے دو سیب میں نے بریک کٹ لیا اس کے بعد دو کلے لے لیا تھے ان کو بھی میں نے بریک بریک کٹ لیا تھا اور میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ میں نے کوڑوں کا سمان بنا لیا ساتھ میں نکاز کے لواج بوائے رہے تو چکن وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں تو بہت چیزیں ڈیسائیڈ کیوئیں تھیں اور آج تو آپ کی بہن کے ساتھ بہت ہی بہت ہی بڑا جو این آوے ایک واقعہ ہو گیا چلیں ہر وہ بھی آپ کو سنائیں گے اس کے بعد جو میں کوکٹل لے کے آئے بھی تھی کوکٹل فروٹ یہ آپ کو کین مل جاتا ہے تو میں اس کا جو بیچ میں واتر ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سے ایڈ کر لیتی ہوں تو مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جتنا آپ کو پسند ہے آپ فروٹ کوکٹل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے فروٹ کوکٹل جو ہے وہ نکالے تھا اس کے بہت ہی بڑے بڑے پیسیز سے کچھ تو میں نے چھوٹے کر لیا لیکن میں نے کہا چلو یہ تو ویسے بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں اور کھانے میں بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے ان کو ایسے ہی رکھ دیا ساتھ میں نے بادام لے لیے اور بادام جو ہے وہ میں نے ٹبہ ہی پانس را گئے اور میں نے کہا بہن کھولے ڈالو جتنے دل ہے ڈالو کٹو ڈال دی جاؤ ڈال دی جاؤ بس پھر میں نے کھولے بادام جناب بریک بریک ان کو چھوٹے سے ہی کٹ لیا آپ چاہئے تو اس کو دو جنڈے میں کوٹ شوٹ کے اچھے طرح سے ڈال سکتے ہیں لیکن چھوٹی سے اس کے کٹنگ بریک بریک کر کے وہ میں نے ڈال دی کشمش میں نے ڈال دی تو وہ ہاتھ میں اتنی زیادہ آگے میں نے کہا آرد تو ساری چیزوں کا دل ہے بس کھولی کھولی ہام جو ہے نا فروٹ سیلن میں ڈلتی جائیں آدھی کشمش میں نے واپس ڈال دی باقی کشمش میں نے اس کے اندر ڈال دی کریم کا ادھا ڈبا پڑا ہوا تھا آدھی کریم جو ہے میں نے یوز کر لی تھی کل پرسو ایک چیز بنائی تھی آپ مجھے یاد نہیں آرہا کیا بنایا تھا اس کے اندر میں نے یوز کر لی تھی تو باقی کریم میں نے یہاں پہ جناب ڈال دی ہے تو میں نے اصل میں کریم نے لائی تو چاڑ کے لیے تھی لیکن ہیر چلیں جناب تو یہاں پہ میں نے ہاں باکس پیٹس بنائی تھی اس میں میں نے کریم یوز کی تھی آدھی کریم میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ساتھ جو بلیک بہری میں لے کے آئی بھی تھی میں نے کہا چلو جناب اور اس کو پیارا کرتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے چینی اس کے اندر بلکل بھی نہیں ڈالنی کیونکہ کوکٹیل آلریڈی میٹھا ہوتا ہے سی بھی میٹھا تھا کلہ بھی میٹھا تھا اگر بہت زیادہ آپ کو تھیک لگے تو یہاں بھی میں نے دودھ رکھا ہوئے آپ دو سے تین چمری دودھ کے ڈال کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر سکتے ہیں کیونکہ بہت تھیک جو ہے وہ نہیں کھائی جاتی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے اور اوپر بلک بیری سے میں نے اس کو اچھے سے گونش کر لیا تھا گونش کرنے کے بعد جناب میں نے کہا چلو جی اب اس کو سرک کریں گے تو کاسم سمجھ رہا تھا یہ تو انگور ہے کہتا ہے اے منو انگور تینی یہ لگ دا ہے ایوی اے انگور نہیں ہوئے ایوی اور میں نے کہا انگور نہیں ہے یہ بلک بیری ہے سوابی بنائیں کھائیں اللہ پیس